بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم چوبیس ستمبر اور پاکستان میں منگل کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں ہیں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے یاد دہانی سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا وی لاغ دیکھنے کے بعد اسے لائک کیجئے اس پر کومنٹ کیجئے بیل آئیکن دبائیے اور اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف آج کی پہلی خبر آپ کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رکھیں گے جہاں پر جسٹس منصور علی شاہ جی ہاں آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ان کا سبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے اور انہوں نے اب شیطان آزم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسپوز کرنے کا کھلا تقریباً اعلان کر دیا ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف ایک آرڈیننس پاس کروایا گیا تھا قاضی صاحب کی خواہش کی اوپر جس آرڈیننس کے مطابق اس کمیٹی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر تھے جو یہ تیہ کرتے تھے کہ کون سا کیس کس بینچ کے سامنے لگے گا اور کتنے ججز سنیں گے اور کب لگے گا کیس اس میں سے قاضی صاحب کی خواہش پر ان کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ منیب اختر صاحب کی جگہ پر کوئی اور جج اپنی مرضی کا چن لیں پہلے یہ تھا کہ چیف جسٹس اور سینئر ترین دو ججز اب آرڈیننس نے یہ کیا کہ چیف جسٹس سینئر ترین جج اور ایک ایسا کوئی بھی جج جس کو چیف جسٹس پسند کرے تو اب دو ایک سے تمام چیزیں قاضی صاحب کے ہاتھ میں آگئیں اور یہی قاضی صاحب چاہتے تھے تو آرڈیننس ادھر سے صدر پاکستان نے دستخد کیے جو کہ آپ کی مسلح آفواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں آصف علی زرداری صاحب انہوں نے وہ سائن کیا اور اس کے ساتھ ہی قاضی صاحب نے اس پر ایمپلیمنٹ بھی کر دیا اور کمیٹی میں سے جسٹس منیب اختر کو نکال دیا اور ان کی جگہ پر جسٹس امین الدین کو شامل کر لیا اب اس کمیٹی کا اجلاس کل شام کو بلائیا گیا تھا تا کہ اب جو آنے والے دنوں میں سیٹیں بھی اور چھینی جا سکے تحریک انصاف سے اور سب سے پہلے ہم نے آپ کو اسی دن بتایا تھا کہ ترے سٹھ اے ہمارے علاوہ اور لوگوں نے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ترے سٹھ اے کا فیصلہ کرنا ہے ترے سٹھ اے کو وہ قانون ہے سکسٹی تری اے جو پابند کرتا ہے میمبر قومی اسمبلی کو یا سینٹ کو کہ وہ اپنی پارلیمنٹی کمیٹی جو بھی اس کی جماعت ہے اس کے کہنے پر ووٹ دے اور اگر جماعت کے کہنے کے خلاف ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا اب یہ جو شیطانی آئینی ترامیم کروانی تھی شیطان آزم قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے اور آئینی عدالت بنانے کے لیے اس کے لیے ضروری تھا کہ ترے سٹھ اے کو بدلا جائے اب یہ پریکٹس ان پوسیجر کمیٹی کے اندر اگر یہ آتا تو انہوں نے فل کورٹ کے سامنے لگانا تھا جسٹس منصور نے اور جسٹس منیب نے اس لیے جسٹس منیب کو وہاں سے ہٹا کر ان کی جگہ پر جسٹس امین الدین کو لائے گیا اور ساتھی کمیٹی کا اجلاس رکھ دیا اور ساتھی اجنڈے پر سکسٹی تھری اے کی اپلیکیشن نظر سانی بھی رکھ دی مطلب قاضی صاحب شرمندگی سے شیطانی کا کام نہیں کرتے پورے تھنڈے بے شرم ہے پوری معذرت کے ساتھ ان الفاظ پر لیکن پوری تھنڈی بے شرمی کے ساتھ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے لیکن آگے سے انہیں نہیں پتا تھا کہ انہیں جسٹس منصور علی شاہ ٹکر جائیں گے جسٹس منصور علی شاہ نے کوئی تین صفات پر مشتمل آٹھ پیرا گراف کا ایک خط لکھ مارا اسی پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی کو جس میں انہوں نے قاضی صاحب کے پلے کچھ نہیں چھوڑا اس خط میں انہوں نے ایک تو پریکٹس اینڈ پرسیجر جو آرڈیننس ہے اس کو آئین کے منافع قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ اگر اس آرڈیننس کو بھی مان لیا جائے تو اس آرڈیننس کی روح سے بھی جو کچھ قاضی صاحب نے اس کے بعد کیا وہ غیر آئین ہی کیا انہوں نے سوالات قاضی صاحب پر اٹھائے کہ آرڈیننس ہی پہلی بات تو یہ کہ اس سارے پروسس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے کیا تھا اب اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو فل بینچ ہی کر سکتی ہے کہ اندر انٹرفیرنس پارلیمنٹ کی طرف سے کی جاری تھی اس کا راستہ بند کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے اس فیصلے میں جس میں کہا گیا تھا کہ یہ فل کورٹ جو ہے وہ تیہ کرے گا کہ ججز کے سامنے کیسے کیسے لگنے ہیں اس کا پورا پریکٹرس اور پوسیجر کا کیا طریقہ کار مرتب ہونا ہے تو اب آپ نے یہ بغیر فل کورٹ کے کیسے فیصلہ کر لیا پہلی بات دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کر بھی لیا ایک وینت کے لیے تو پھر آپ وجہ بتائے بغیر جسٹس منیب اختر کو کیسے نکال سکتے ہیں اور جسٹس امین الدین جو چوتھے نمبر پر ہیں ان کو کیسے شامل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کو ان سے لگاؤ نہیں ہے تو آپ نے جسٹس یایا افریدی کو شامل کیوں نہیں کیا جو تیسرے نمبر پر سینئر ترینہ من قاضی صاحب ہیں ان کے پیچھے جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کے پیچھے جسٹس منیب اختر ہیں اور ان کے پیچھے یایا افریدی ہیں اور ان کے پیچھے جسٹس امین الدین ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو کیسے شامل کر لیا یایا افریدی کو آپ نے کن وجوہات کی وجہ سے چھوڑا جسٹس یایا افریدی کو تو یہ تمام سوالات انہوں نے قاضی صاحب کو پوچھے اور یہ کہا کہ جب تک آپ یا تو یہ معاملہ فل کورٹ میں نہیں لے کے جاتے یا اس کمیٹی کو واپس جو اس کی کونسیچوٹ ہوئی تھی وہیں پر نہیں لے کے جاتے تو میں اس کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا انہوں نے انکار کر دیا لیکن قاضی صاحب کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی انہوں نے جسٹس امین الدین کے ساتھ بیٹھ کے مطلب خود کے ساتھ ہی بیٹھ کے دونوں بھائی ہمارے جسٹس امین الدین صاحب بھی انہی کی طرح کے ہی ہیں مشابت کافی ہیں ان کے اور ان کے فیصلوں کے اندر تو دونوں نے کٹھے ہی ایک دوسرے کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے قاضی صاحب آئینے کے سامنے بیٹھے ہیں تو دونوں نے بیٹھ کر پھر سکسٹی تھری اے کو بھی اب فکس کیا ہے اور جو تانگلیاں والا سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بلوچ جیتے ہوئے ہیں ان کی دوبارہ گنتی کا کیس بھی اس جمعہ والے دن لگا دیا وہ سیٹ بھی چھینی جائے گی اور اس میں جو بینچ بنایا ہے وہ جسٹس امین الدین کا اور جسٹس نائم افغان کا بنایا ہے یہ وہی دونوں ججز ہیں جن کے بارے میں جو ابھی آپ کے سامنے جو کل ہی تفصیلی فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا مقصود نشستوں میں ان پر ان دونوں ججز کے بارے میں لکھا گیا کہ انہوں نے اپنے کوٹ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی اور بہت دور چلے گئے اپنے ساتھی ججز اور سپریم کورٹ پر تنقید کرنے میں تو یہ حالات ہیں جی اور صرف فل کورٹ بینچ کا اختیار ہے یہ انہوں نے کہا ہے اور اگر آپ نے اس سارے کام کو کرنا ہے تو آپ کو فل کورٹ کا جو بینچ ہے اسی کے تھو یہ پریکٹس ان پوسیجر کو چینج کرنا پڑے گا لیکن قاضی صاحب نے سکسٹی تری اے نظر ثانی مقرر کر دی ہے جس میں بینچ ایک تو بڑی ہی ڈھٹھائی کے ساتھ بشرمی کے ساتھ خود بیٹھ گئے ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب کو اس میں شامل کیا ہے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوان تو بٹی چاڑناستے مین ایک حجت تمام کرنے کے لیے اس میں جسٹس منیب اختر کو شامل کیا یہ کہنے کے لیے کہ دیکھیں میں نے پریکٹس ان پوسیجر سے انہیں الگ کیا لیکن میں ان کو برا تو نہیں سمجھتا میں نے انہیں بینچ میں رکھا ہے لیکن بینچ میں کہاں رکھا ہے جہاں باقی تمام ججز ان کے ہم خیال ہیں اور کون ہے اس میں جسٹس امین الدین ہیں جسٹس جمال مندوخیل ہیں اور ایڈ ہاک جج مزر عالم میہ خیل جی اب یہاں پر یہ بھی کمال کام کیا کہ سکسٹی تری اے سننے کے لیے اتنے بڑے بڑے ججز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے بڑے نام جسٹس یایا فریدی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس آئیشہ ملک اور آپ سب کو پتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور اب سپریم کورٹ کے بہت ہی عالی جسٹس جو ہیں جن کے بارے میں تمام لوگ بہت ہی احترام رکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے دبنگ ان تمام ججز کو چھوڑ کر قاضی صاحب نے ایڈ ہاک جج مذر عالم میاں خیل کو رکھا تو آپ اگر اس کو دیکھیں تو اس میں منیب اختر صاحب تو ایک طرف ہوں گے باقی تمام تو قاضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فیصلہ سکسٹی تری ایک کے حق میں آئے گا یہ کہیں گے بن جو لوٹے ڈالو ووٹ جدھر ڈال رہا ہے تمام ججز یہ فیصلہ کریں گے اور منیب اختر صاحب اکیلے بیٹھ کے ان کو دیکھیں گے یا اختلافی نوٹ لکھیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا تو منیب اختر صاحب نے انکار کر دیا اس بینچ میں بیٹھنے سے رپورٹڈ لی یہ خبر ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک پریکٹرس اینڈ پوسیجر کے اوپر قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا میں قاضی کے ساتھ کسی چیز پر نہیں بیٹھوں گا اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر ہے عمران خان صاحب نے ایک تو میڈیا ٹاک کی ہے اور انہوں نے دو چیزیں کلیر کی ہیں انہوں نے کہا یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ میں اسرائیل کے حق میں ہوں یا نہیں انہوں نے کہا میری پوزیشن بڑی واضح اور وہی ہے جو قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی تھی جب تک فلسطینیوں کا قتل عام بند نہیں ہوتا جب تک ان کی نسل کشی بند نہیں ہوتی جب تک وہاں پر دو ریاستی فارمولے پر کام شروع نہیں ہوتا ہم اسرائیل کا کسی بھی قسم کی اس سے انگیجمنٹ نہ میں کر سکتا ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں اور میری اس کے اوپر بڑی واضح پوزیشن ہمیشہ رہی ہے ابھی بھی ہے پیسے دیکھیں یا کسی بھی طرح سے یہ جہاں جہاں مرضی آرٹیکلز لکھوائیں یا رائے قائم کریں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اسرائیلی اخبار میں لکھا ہے اس میں تو میرے خلاف ایسا ویسے کچھ نہیں لکھا اس میں تو میری کریڈیبلیٹی پہ بات کیا اس اخبار نے اور ستائش کیا لیکن کیونکہ انہیں انگریزی پڑھنی نہیں آتی اس لیے ان بچاروں کو جو کوئی کہتا ہے وہ یہ مان لیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو اگلا سیاسی فیصلہ کیا ہے جو میرا خیال انہوں نے بانسر کروایا ہے نئی جو فیلڈنگ لگی ہے اس ٹائم ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نئی فیلڈنگ لگائی ہے ججز کے خلاف جو سپریم کورٹ کے اندر نئی فیلڈنگ لگی ہے پورا محول ہی نئی فیلڈنگ کی زد میں گیا ہے اس ان حالات کے اندر عمران خان صاحب نے اب بانسر کروایا یا کہ ہم اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ بانسر کروائیں تو جو میاں والی میں جلسے کا اعلان تھا دور دراز انہوں نے کہا نہیں یہ مین پچ پر را کر بال کی جائے گی مین بیٹس پین کے سامنے اب راول پنڈی میں انہوں نے جلسہ رکھا اور کہا ہے کہ این او سی ملے یا نہ ملے آپ نے یہ جلسہ کرنا ہے تو اب اگلا جلسہ جو ہے وہ راول پنڈی میں رکھا گیا ہے اور جلسہ بھی ہفتے والے دن انہوں نے ستائیس تاریخ کو کر دیا ہے بجائے اس کے کہ وہ اٹھائیس تاریخ کو کیا جائے اب جلسہ جو تاریخ شاید اٹھائیس بنتی ہفتے کو برحال سیٹڈی والے دن یہ جلسہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے این او سی وغیرہ کی اوپر کیا کرتی ہے لیکن یہ ان کے احکامات ہیں واضح کہ این او سی ملے گا یا نہیں ملے گا جلسہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لاہور میں بھی ہم نے ہر صورت جلسہ جو ہے وہ منارے پاکستان پر کرنا ہے اور دوبارہ کرنا ہے اور بہت جلد کرنا ہے اور این او سی دیں یا نہ دیں ہم نے کرنا ہے علیمہ خانم صاحبہ نے اسی موقع پر کہا ہے کہ ہم تیار ہیں ہمیں گولی مارتے ہیں تو ہم کھانے کو تیار ہیں کربلا بنانا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں لیکن اب ہم انصاف لے کے رہیں گے اب کوئی ہمیں اس طریقے سے روک نہیں سکتا تو بہرحال جو عدالتوں کے اندر غیر علانیاں مارشالہ لگانے جا رہے ہیں یہ عمران خان نے کہا ہے اور انہیں کہا ہے کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ اچھے بچے بن کر ترقی کرتے ہیں ان کو کوئی بتائے کہ رول آف لاؤ کے بغیر نہ امن آسکتا ہے کی طرف چلتے ہیں یہ تو ہو گیا آپ کو پتہ چل گیا پریکٹس ان پروسیجر جسٹس منصور علی شاہ صاحب عمران خان کی میڈیا ٹاک یہ تمام چیزیں اور جسٹس منیب اختر کا رسپونس اب چلتے ہیں لاہور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے اندر دو پیٹیشنز فائل ہوئی ہیں ایک پیٹیشن فائل ہوئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا ایز ای چیف جسٹس سپریم کورٹ ان کا نوٹیفکیشن فوری جاری کیا جائے کیونکہ کازی فائل ایسا کا نوٹیفکیشن ایٹی سیون ڈیز بیفور جاری کر دیا گیا تھا ستاسی دن پہلے ابھی کازی صاحب کے شاید بتیس دن رہ گئے ہیں لیکن ابھی تک نوٹیفکیشن جسٹس منصور علی شاہ کا نہیں کیا گیا ہائی کورٹ کے ریجسٹرار نے اس پر اعتراض لگا دیا جس پر ججز نے بہت برمی کا اظہار کیا اور اعتراضات دور کیا اور کہا کہ اس کو فکس کیا جائے اب یہ پیٹیشن بھی سنی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک اور پیٹیشن لاہور ہائی کورٹ کے اندر گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پرسیجر بل جو تیہ کیا تھا سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے اس کے بعد یہ جو آرڈیننس ہے یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی اس آرڈیننس کو موطل کیا جائے جس کی بیس پر کازی صاحب نے پھر بعد میں ایک نئی کمیٹی بھی بنا دی ہے اس پر بھی ریجسٹر آر آفیس نے ایک اتراز لگا دیا تھا جس پر جج صاحب نے بھرمی کا اظہار کیا سرزنش کی ریجسٹر آر آفیس کی اور دوبارہ سے اس کو کورٹ کے سامنے لگانے کے لیے احکامات دیئے ہیں کہ اسے فکس کریں اب یہ دونوں عدالتیں سنی جائیں گی ان میں سے کسی ایک کا بھی فیصلہ ہو گیا تو کازی صاحب کے لیے شیطان آزم کے لیے مشکلات ہوں گی دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ اس میں کیا کرتی ہے آگے چلتے ہیں اگلی قبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے اس پر چار دن پہلے مونیف فاروق صاحب نے کہا تھا آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ہو جائے جو بلٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ان کا فیصلہ نہیں ماننا یہ مونیف فاروق صاحب نے بتایا تھا اب پھر انہوں نے دوبارہ انٹرویو جب فیصلہ آگیا تو وہ لیگل ایکسپرٹ کبھی ان کے نیچے صحافی لکھتے ہیں کبھی لیگل ایکسپرٹ چلیں ویسے تو بوقت ضرورت مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ختمیں بھی کر دیتے ہیں لیکن چلیں مونیف فاروق صاحب ہیں جو ان کا دل کرے وہ کر سکتے ہیں تو اب جیو پر بات کرتے ہوئے انہوں نے دوبارہ کہا ہے اور دوسرے ٹیلیویشنز کی اوپر کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں مانا جانا اور بھلے وہ ڈیٹیل فیصلہ دیں یا جو بھی نہیں اور اگر وہ اپنے فیصلے کو منوانے کی کوشش کریں گے تو ان کو بہت سخت جواب ملے گا مطلب ان کے ساتھ بتمیزی کرے گی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کو بتائے گی کہ آپ کے فیصلے سیاست زدہ ہیں اس میں سے سیاست کی بو آتی ہے انصاف پر مبنی نہیں ہے اس لیے آپ کے فیصلے نہیں ماننے تو یہ جو بتمیزی کرے گی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے اپنے فیصلے سیاست زدہ نہیں ہیں بھلے ان کے ہر کام سے سیاست کی بو نہیں ہوتی بہرحال یہ معاملات جو ہیں یہ وہاں پر ڈسکس آج مونی فاروق صاحب نے کی اچھا جی آگے چلتے ہیں اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس ٹائم جو تمام فوکس ہے وہ مولانا فضل امان کی طرف ہے کہ ان سے بوٹ لیا جائے کسی طریقے سے اور ترامیم پاس کروائی جائیں اور ترامیم پاس کرنے کا بہت زیادہ شدت سے انتظار ہے شیطان آزم کو بھی اور ظاہر ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو اب ایک پورا جتھا بھیجا گیا ہے صحافیوں کا یہ ذرا سکرین پر دیکھئے تمام وہ صحافی ہیں جو یا تو بہت زیادہ نون لیگ کے قریب ہیں یا بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں یا تو پرو اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں بولتے ہیں یا نون لیگ کا بولتے ہیں ایسے تمام مجھے شاید کوئی ایک آدھ شاید شکل نظر آئی ہو ایک بڑی مشکل سے میرا خیال ہے ان سارے صحافیوں کے اندر یادو ہوں گے جو تھوڑا سا کوئی بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ بلکل انہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن نہ لیں یا نون لیگ کی نہ لیں کبھی کبھار آپ کہیں دس بیس تیس فیصد کبھی وہ درمیان والا رستہ بھی نکالتے ہیں ورنہ سارا حجوم مولانا کے پاس جو بھیجا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لگتا ہے بھیجا ہے اور وہ تمام ایسے بندے بھیجیں کہ ان کا دماغ بدلیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں صحافی آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور صحافی اوورال سیچوئیشن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک تصویر ہے شاہد افریدی صاحب کی وہ بھی سیاست پیکے سے ٹویٹ ہوئی ہوئی ہے ان کے جو ایڈیٹر ہے ان کی طرف سے خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ سینئر صحافی ہیں بہت ہی سینئر صحافی ایڈیٹر رہے ہیں ہم بڑا احترام کرتے ہیں ان کا زاہد حسین صاحب ناقد بھی ہیں عمران خان کے بہت سخت پہلے بھی آپ کو بتایا ہے انہوں نے جنرل باجوہ سے ریلیٹڈ پچھلے دنوں خبر بھی دی تھی ایک بڑی اہم دوبارہ انہوں نے خبر دی ہے کہ آئینی ترامیم یہ جو شیطانی ترامیم تھی ممبر پارلیمنٹ تھے ان سے ان کی بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں ڈائیٹلی آئیس آئی اور دوسرے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے فون آتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ آپ نے حاضر ہونا اور اس ترامیم میں جا کر ووٹ دینا ہے لیکن آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے ڈی جی آئیس پی آر صاحب کہتے تھے کہ یہ فوج قومی ہے اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے معاملہ اُلٹ ہوتا ہے جو ان کا بیان ہے اس کو اُلٹ کر کے پڑھنا شروع کرنا پڑھنا ہے پھر ہی سمجھ آنی ہے اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھارتی جو کشمیر کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پر انجینئر رشید جو الیتگی پسند ہیں انہیں نہ صرف الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی الیتگی پسند ہیں وہ ہندوستان سے الیتگی چاہتے ہیں اور ازادی چاہتے ہیں کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک بہت ہی بائزت اور بہت ہی تگڑے لیڈر ہے اور بہت پسند کیا جاتا ہے انجینئر رشید کو وہاں پر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو نہ صرف الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے ان کو عبوری زمانت دی گئی ہے ان کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا ان سے کوئی کاغذات نہیں چین رہا ان کی گھر کی عورتوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر رہا اور یہ ذہن میں رکھئے یہ ہندوستان ہے مقبوضہ کشمیر ہے ہندوستانی فوج نے وہاں غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے لیکن انجینئر رشید کو وہاں پر الیکشن لڑنے کی اجازت ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو عمرت پال انہوں نے پنجاب میں ایسی الیکشن لڑا الیدگی پسند ہے اس ٹائم وہ غداری بغاوت کے کیسز بھگت رہے ان کو بھی الیکشن لڑنے دیا کسی نے ان کے قاقزات ان کے ہاتھ سے نہیں چینے پنجاب کے اندر اور وہ جیتے بھی اور انہوں نے حلف بھی لیا اور انہیں عدالت سے چھوڑا گیا کسی نے ان کے نام کے اوپر سرخ لکیر نہیں لگائی کسی فوج نے نہیں کہا کہ یہ بس یا ہم ہیں یا یہ ہیں اب آج کے بعد عمرت پال کا نام بھی ٹیلی ویژن پر نہیں لینا ایسا کچھ نہیں ہوا اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو ارونڈ کیجری وال ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ زمانت پر ہیں اس ٹائم ان کو بھی الیکشن جو اپنی پوری کی پوری مہم ہے وہ کرنے دی جائے گی ان کو زمانت دی گئی پہلے بھی انہیں زمانت دی گئی کسی نے ان سے بھی کاغذات نہیں چینے کسی نے ان کے گھروں پر چاپے نہیں مارے یہ ہندوستان کے ہمارے بلکل ساتھ اکٹھے ہم آزاد ہوئے تھے یہ جمہوریت وہاں ہے سپریٹسٹ عمرت پال اور انجنئر رشید دونوں کو وہاں کیسے ٹریٹ کیا جا رہا اور ہمارے ہاں ہم کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اپنے قومی نمائندوں کو اور الیکشن لڑنے والوں کو وہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں ایک اور خبر ہے جو بہت ہی تکلیف دے اور میرے لیے تو بہت ہی تکلیف کی خبر ہے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے سامنے کیسے رکھوں وہ سندھ میں جو ایک ڈاکٹر صاحب کو قتل کیا گیا پھر ان کی لاش جلانے کی کوشش کی گئی ان کے گھر کی خواتین جو ہیں وہ واسطے دیتی رہی خدا کے اور بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کی لاش کو آدھا جلا دیا گیا آدھ جلی جو لاش تھی اس کو پھر دفنانے کہیں نہیں دیا جا رہا تھا چالیس پچاس کلو بیٹر کے ریڈیس میں وہ ایک مسلمان کی لاش کو دفنانے کی کہیں اجازت نہیں تھی اس کو جلانے کی کوشش تھی اور ایک پریتم کولی ایک ہندو جو پاکستانی ہندو اس نے مسلمانوں سے ایک مسلمان کی لاش چلانے سے باز رہنے کی معافیاں کی ہیں التجائیں کی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں لے کے اس لاش کو سمالتا رہا اس نے ایک مسلمان جتھے کو کہا کہ مسلمان کی لاش کو مت چلائیں اس مسلمان کا قصور کیا تھا ڈاکٹر کا اس کی فیس بک مبینہ طور پر ریپورٹٹلی کہتے ہیں ہیک کی کسی نے اور غستاخانہ کوئی مواد اس پر شیئر کر دیا اب ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے ویڈیو جاری کی کہ یہ میں نے نہیں لگایا میرا فیس بک ہیک کیا گیا اور کسی اور نے لگایا لیکن ان کی معافی یا ان کی ایکسپلینیشن قبول نہیں کی گئی انہوں نے پولیس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا پولیس بھی اس میں شامل ہو گئی اور ان کے قتل کے اندر پولیس بھی شامل ہوئی اب ان کی بیٹی بتا رہی ہے کہ کون کون پولیس کا آفیسر کون سا ڈی آئی جی کون کون اس میں شامل ہے جنہوں نے ان کے والد محترم کا قتل کیا ہے اور یہ بہت ہی دلخراش واقعہ ہے جو وہاں پر ہوا ہے بعد میں چالیس پچاس کلومیٹر دور کسی جگہ پر اجاڑ بیابان میں ان کی لاش کو دفنانے کی اجازت دی گئی ایک تو اس میں ہیرو ہیں پریتم کولی اس کے بعد ان کی قبر کے اوپر یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو سندھ کا ایک احساس ہے کام از کم وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور لوگ ان کی قبر پر جا رہے ہیں اور جا کر لوگوں نے ان کی قبر کے اوپر کم از کم دل جو ہی کی ہے ان کے گھر والوں کی لیکن کاش یہ لوگ جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا یہ تمام لوگ اس ٹائم اٹھ کڑے ہوتے کاش ہمارے ہاں سنس پرویل ہو کہ جو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں رحمت العالمین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام پر ہم کئی دفعہ کس حد سے گزر جاتے ہیں یہ بہت ہی دل توڑ دینے والی خبر ہے ساری کی ساری بہت ہی شرمندگی کی خبر ہے لیکن اس پر میں کیا کہوں گے یہ اجتماعی طور پر جو کچھ ہم نے قوم کا کر دیا ہے یہ اسی کی عقاس ہے مجھے یہاں سے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد